پانچ پندرہ پانچ دس کو کالید بھائی مکانا موسیقی موسیقی معذر سامین مزرگو پیارے بچوار سبی کلل اسلام میں دحیہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی معذر سامین اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَعَهُدْ عَبَّكَ حَتَّى عَدِيَكَ الْيَقِينَ تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہا کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آجائے الحمدللہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم اور فضل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے صحت کے ساتھ آفیت کے ساتھ پورے رمضان کی روجہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی قیام اللہ نے نصیب فرمایا قرآن کی تلاوت صدقہ و خیرات عشداروں کے ساتھ خیر خواہی دوست احباب کے ساتھ محبت الحمدللہ یہ سارے جو نیک آمال ہیں یہ سب کرنے کا موقع اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو رمضان کے مہینے میں حنایت کرنا ہے اس کے لیے سب سے فہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا ہم تہدیل سے شکریہ بجا لانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے رمضان اور کئی سارے خیر سارے ہماری زندگیوں میں لائے بار بار ہم رمضان کے مہینے کو پائیں اور اس کے خیرات و برکات سے جو ہم مستفیز ہیں اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ یہ جب سے رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے تب سے لے کر الحمدللہ مسلسل ہر دن آپ میں کا ہر فرد نماز کے بعد اگرچہ کہ کسی کو ڈوٹی پہ جاننا ہوتا ہے یا نیند کی کمی ہوتی ہے کئی ساری اجوہات ہو سکتے ہیں لیکن ان سارے اجوہات کو بازو رکھیں پندرہ منٹ یہاں آپ نے وقت دیا تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ میں سے ہر ایک فرد کو فردن فردن اللہ جو ہے عجر عظیم سے نوازے اور آپ کے یہاں بیٹنے کو سننے کو اللہ قبول فرمائے اور اس کو زخیر آخرت کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی بنائے اور ملہ شکر الناس اللہ شکر الناس جو لوگوں کا شکر آدھا نہیں کرتا اس نے اللہ کا شکر بھی آدھا نہیں کیا چنانچہ آپ میں کا ہر فرد تو اس درس میں شریک ہوا ہے اس کا میں تہدل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سبھی ساتھیوں کی زندگیوں میں عمروں میں مالوں میں اولاد میں صحت میں ہر چیز میں اللہ بلکتہ اور خاص کر وہ ساتھی جیسے ہمارے شخصہ ہیں بہت کئی نوجوان ساتھی ہیں ریاض صاحب ہیں یہ جو درس کا احتمام کرتے ہیں اور ہر دن جو ہے ایک یا دو گفت کا انتظام اور اسی طرح سے مسابقہ کا انتظام یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو یہ قسم کی حمد افضائی ہے کیونکہ ہمیں کا حریق الحمدللہ اتنا فارغ البال ضرور ہے کہ یہ ساری چیزیں خود سے خرید سکتا ہے لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو تھوڑی بہت جو ہے امت بنوا دیتی ہیں تو الحمدللہ جو جو ساتھی نے اس پروگرام کے تعلق سے محنت کی ہے جد و جہد کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی خدم قدم پر ان کی جو ہے نیکیوں اللہ سبحانہ وتعالی لکھے اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کے اس عمل کو اللہ قبول فرمائے اور معذر سامین اس کے بعد جس تیز کے طرف فامے آگے بڑھنا ہے وہ یہ کہ اس شخص کے تعلق سے آپ کا کیا ارادہ ہوگا کہ جس نے کروڑوں روپیا خرچ کیا اور زبردست اس نے بنگلہ بنایا آنے جانے والا ہر فرد اس کو بڑی ہی جو حیرانی کے ساتھ دیکھتا اور تعریف کرتا کہ بھئی کتنا پیسہ اس نے خرچ کیا ہوگا لیکن جب گھر بن گیا سارے لوگ تعریف کرنے لگے اور سب کو گھر بھا گیا سب کو اچھا لگا اچانک بھوئی شخص قدال لے کر وہ پورے گھر کو ڈھا آپ کو کیسا لگے گا کیا عقل مند کروڑوں روپیا اس نے لگایا دھر کے پیچھے اور جب بن گیا سب کو پسند بھی آ گیا کر اپنی ہاتھوں سے اس گھر کو بھا جائے چنانچہ معذر سامعین انتیس دن میں ہم نے اس سے بھی خیمت گھر بنایا اور وہ ہے نیک عمال کا تقریباً جو بھی ہمارے ساتھی ہیں جو بھی ہمارے کولیگ ہیں دوست ہیں اقباب ہیں سب کو ہماری یادہ پسند آگیا کہ الحمدللہ ہم روزے برہ رہے ہیں الحمدللہ پانچوں نمازوں کی پابندی بھی ہو رہی ہیں الحمدللہ والدین سے باتشید بھی ہو رہی ہیں دوست اقباب سے سلام و کلام بھی ہو رہا ہے صدقہ و خیرات بھی ہو رہے ہیں گریبوں کے ساتھ جو ہے ہمدردی بھی ہے ساتھی چیزیں سب کو پسند آئیں لیکن جیسے رمضان کا مہنہ ختم ہوا اگر اس کو ہم باقی رکھیں تو الحمدللہ ورنہ ہم اسی شخص کے ماند ہوگے جس نے اتنی محنت کر کے گھر بنایا لیکن آخر میں برا کر اپنی ہاتھ سے اس نے اٹھا دیا سنانچہ ماذا سمعین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُونُ قَلَّتِي نَفَدَتْ دَدْلَا تم اس بڑھی عورت کے ماند مت ہو جاؤ جو رات بھر بیٹھ کر جو ہے کپڑا بن رہی تھی اور کپڑا زبردست بن کر تیار ہو گیا صبح اٹھ کر اس نے کہہ کیا پورے کپڑے کو تار تار کر کے تو ایک نیک عامال کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک عامال کرنا ہی یہ ہمارے خوش نصیبی نہیں ہیں بلکہ اس نیک عامال کے حفاظت بے حد ضروری اور یہ کب ہوگا جب اس مہینے کے بعد یعنی اطاعتوں عبادتوں قرآن کی تلاوتوں کہ اس مہینے کے بعد یہ جو نیک عامال ہیں یہ کنٹنی ہونا کنٹنی ہوں گے تب ہی ہمیں اتمنان ہوگا کہ ہمارے عامال قبول ہوئے کیونکہ صلف فرماتے ہیں کہ کسی کا بھی نیک عامل قبول ہوا اس کی دلیل کیا ہے بعد میں ایک نیک عامل کرنے کی توفیق نہیں یہ مہینہ پورا ہمارا مقبول ہوا اس کی دلیل کیا ہوگی بعد کے جو مہینے ہیں ان مہینوں میں بھی ہمارے اندر اس قسم کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ضرور ہونا چاہیے اور آپ سب سے خود میرے لئے بھی یہ درخواست ہے کہ آج ہو سکتا ہے کہ آخری دن ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک اور دن ہماری زندگی میں مل جائے دونوں چانس ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گڑ گڑا دعا کرے کہ اللہ رمضان کے مہینے میں جو بھی ہم نے قیام کیا ہے جو بھی ہم نے سیام رکھا ہے یا قرآن کی دلاوت کی ہے یا جو بھی نیک عمل ہم نے کیا ہے اب روہ کر بل بلا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نیک آمال کو قبل فرما کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس سے ان نیک عمل کو قبل فرماتے ہیں انہی لوگوں سے اللہ سبحانہ وتعالی نیک آمال کو قبول فرماتے ہیں جو متقی اور پرہیزگاہ ہیں یعنی متقی کون ہوتا ہے جو دعا کرتا ہے متقی کون ہوتا ہے جو گڑ گڑاتا ہے متقی کون ہوتا ہے جو آنسو بہاتا ہے متقی کون ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کوشتا ہے اور اپنے کمی کا احساس کرتا ہے متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے طرف رجوع کرتا ہے متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے بھی مانگتا ہے متقی وہ ہوتا ہے جو ہر ہمیشہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے نانچہ معذر سامین ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے دربار میں دونوں ہاتھ اٹھا کر جو بھی نیک عامل ہم نے کیے ہیں اس کی مقبولیت کے لئے ہم اللہ سے ضرور دعا کریں اور اسی طریقے سے معذر سامین اللہ سے یہ بھی آپ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آئندہ سال یا بعد کے جو بھی سال ہیں جتنے رمضان ہمارے نصیب میں لکھے ہوئے ان سارے رمضانوں کو پانے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق دیا اور اس میں جو ہے اطاعت و فرما برداری کے ساتھ ہم زندگی مجھانے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب نیک عمل کر لیتے تو نیک عمل کرنے تک تڑپ ہوتی کہ اے نیک عمل کب کریں جب نیک عمل ہو جاتا ان سے اس کے بعد ان کو ڈر ہوتا خوف ہوتا کہیں یہ جو نیک عمل ہم نے کیا ہے یہ رد نہ کر دیا جائے رجک نہ کر دیا جائے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے وہ ڈرتے رہتے ہیں چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت کے تعلق سے فرمایا کہ اس میں جن لوگوں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے یہ کون لوگ ہیں شرابی ہیں چور ہیں کیوں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز بھی پڑھتے ہیں یہ روزے بھی رکھتے ہیں سرقہ و خیرات بھی دیتے ہیں وہ سارے نیک عمال کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے لیکن یہ ساری چیزوں کے باوجود انہیں ڈر لگا رہا تھا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا کہ کہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کا ایک نیک عمل قبول نفر یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اتماعین تھے جو اتنے پاکیزہ قلوب ہونے کے باوجود اللہ کا ڈر رکھتے تھے نیک عمل کرنے کے بعد آج ہماری حالت یہ ہے کہ گناہ پہ گناہ ہم کیے جا رہے ہیں لیکن کہیں بھی ڈر کا ڈر کے نام کی چیز نظر نہیں آ رہی ہے اور کہیں بھی ہم ہمارے پیشانیوں پر بل تک نہیں پڑھ رہا ہے اور کبھی ہم پریشان نہیں ہو رہی ہیں چنانچہ معذر سامین یاد رکھے رمضان کا یہ پورا مہینہ جو گزرا ہے کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی گناہ نے آپ کو رات میں سونے نہیں دیا کیا کبھی ایسا ہوا ہے کسی احساس نے آپ کو جو ہے رات میں سونے نہیں دیا اگر ہوا ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے ورنہ ہمارے گناہوں پہ ہمیں اتنا رونا ہے اتنا رونا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہو جائے چنانچہ معذر سامین الحمدللہ یہ یقیناً میری اور آپ کی ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ تھوڑا ہی وقت صحیح ہم بیٹھے ہیں فران اور حدیث کی باتیں سنے ہیں ایک مہینے کے لیے تو اس سے جو بھی ہم نے حاصل کیا ہے اس کو ہماری عملی زندگی میں کچھ جو ہے لانے کی کوشش کریں اور اپنے اہل خانہ ہیں یا دوست احباب ہیں ان تک بھی ان چیزوں کو پہنچانے کی آپ کوشش کریں کیونکہ دو باتیں میں آپ کو بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرنے گا اس میں سے پہلی بات ہے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغو انی ولو عایا میرے طرف سے تمہیں ایک بات بھی اگر پہنچی ہے تو اس کو تم پہنچا دو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سننے والے سے بڑھ کر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو بات پہنچا ہی جائے گی وہ زیادہ اس بات کی حفاظت کرنے والا اس پر عمل کرنے والا ہو سکتا ہے ایسا دیکھنے میں کئی بار آیا ہے اور اسی طرح خوش خبری آپ کے لیے ہے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عمران سمیع مقالتی اللہ سبحانہ وتعالی سر سبز و شاداب رکھے اس شخص کون دعا کر رہے ہیں کون دعا دے رہے ہیں کون رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والرسول سرور کائنات میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اے اللہ اس شخص کو سر سبز و شاداب رکھ ابھی کیا چاہیے ہم کس کی کس کی دعا کے پیچھے پڑتے ہیں کسی کس سے استخارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مواقع ہمیں فرام کی ہیں اگر آپ کا کہا ہوا عمل ہم نے کر دیا تو ان کی دعا نہیں ہے ڈائریکٹ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ ہم مستحق بن سکتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص کو سر سبز و شاداب رکھے جو میرے مقالے کو میرے بات کو سنتا ہے اس کو حفظ کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچا تنانچہ معذر سامن قربان جائے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتنی بہترین دعا ہمارے لئے انہوں نے کی ہے تنانچہ ہمیں چاہیے کہ دین کا وہ ہر وہ عمل دین کی ہر وہ بات جو ہم جانتے ہیں جو صحیح ہے دوسروں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے نیک عمل کو قبول فرمائے ہمارے مہینے بھر یہاں بیٹنے کو اللہ جو ہے قبول فرمائے یہاں بیٹنے والے ہر ایک شخص کے مال میں عال میں اولاد میں عمر میں کمائی میں ہر چیز میں اللہ سبحانہ وتعالی برکت عطا فرمائے اخلاص کی دولت سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے مال فرمائے اور اسی طریقے سے اللہ کے محبت میں ہم ملتے رہے بیٹھتے رہے اللہ اور اس کے رسول کے باتوں کو ہم سنتے رہے ایسی ہی زندگی اللہ کی عبادت میں گزرتی رہے آمین جاتم اللہ خیرا و السلام علیکم و رحمت اللہ ایک چھوٹا سا اعلان آئے سلام علیکم